اسلام علیکم ناظرین این ویلکم ٹو خوجی پوائنٹ یوٹیوب چینل ناظرین اکرام رشیہ کے ہائی ٹیک ویپن کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ ہی دشواری کا سامنا رہا ہے لیکن اب پاکستان کے لیے رشیہ کے ہائی ٹیک ویپن کے دروازے کھل رہے ہیں پاکستان روس سے ان ہتیاروں کو خریدے یا پھر نہ خریدے یہ ایک الگ معاملہ ہے روس کی طرف سے پاکستان کو اپنے ہائی ٹیک ویپن فروک کرنے والے ممالک کی لسٹ میں شامل کرنے کا اشارہ دے دیا گیا روس کی طرف سے اس وقت اپنے ہتیار دوسرے ممالک کو فروک کرنے کے لیے برپور کوشیں جاری ہیں اور اس حوالے سے جو حالیہ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان کے لیے خاصی خوشگوار بھی ہے اور مستقبل میں پاکستان اور روس کے ملٹری ریلیشن کو مضبوط کرنے کا اشارہ بھی ہے روس کی طرف سے اپنے ایسیو ففٹی سیون ٹیاروں کو فروک کرنے کے لیے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اگر پاکستان چاہے تو ان ٹیاروں کو روس سے حاصل کر سکتا ہے دوستو پاکستان روس سے ایسیو ففٹی سیون فیفت جنریشن ٹیاروں کو کیوں حاصل کرے گا اور آخر کیا وجہ بنی کہ روس نے اپنا سب سے جدید فائٹر جیٹ پاکستان کو آفر کر دیا مزید یہ کہ پاکستان کا اصلی تشمن بارت روس کا قریبی دوست بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر دوستو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھی میں نئے آنے والے تمام دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کریں تو آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کی طرف دوستو آپ بات کرتے ہیں رشیہ کے ایسیو فیفٹی سیون جنگی تیارے کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اگر پاکستان چاہے تو روس سے یہ ائر کرافت حاصل کر سکتا ہے دوستو رشیہ سرکاری میڈیا کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ رشیہ اس وقت اپنے ایسیو فیفٹی سیون تیاروں کو فروک کرنے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہا ہے جو کہ روس اس وقت کر سکتا ہے اس فائٹر جیٹ کو فروک کرنے کے لیے روسی فورسز نے گیر ملکی فورسز سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں روس کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے ابھی راستے ہموار نہیں ہوئے کہ روس اپنے اس فائٹر جیٹ کو مارکیٹ میں فروک کرنے کے لیے پیش کر سکے لیکن روس اپنے اس ائر کرافت کو پرڈکشن لائن میں لانے کے لیے کام بجٹ لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کے آخر میں روس کا یہ تیارہ مشرقے وسطہ میں ایک تربیتی سیشن میں گڑ کر تباب بھی ہو چکا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو رشیہ کے ایس کیو ففٹی سیون تیارے پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں اس کے علاوہ روس کا یہ فائٹر جیٹ اگرچہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ اس طرح کے اسٹیلز ٹیکنولوجی سے لیس بھی نہیں یہ طرح سے امریکن ایف تیٹی فائیو یا پھر ایف ٹونٹی ٹو ریکٹر ہیں ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے اس فائٹر جیٹ کو بیچنے کے لیے روس کی جانب سے ایک نئی اسٹیٹیجی بنائی گئی روس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ دو ہزار بیس میں ہی روس اپنے اس ائرکرافٹ کو فروک کرنے کے لیے تمام ایئر شوز میں اس ائرکرافٹ کی نمائش کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روس ایسے ممالک کے ساتھ رابطے بھی کرے گا جو ملک اس سے پہلے اس فائٹر جیٹ کو حاصل کرنے کی کوششیں کر چکے ہیں روس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب تک یہ تیاریں بڑی تعداد میں ریشین ائر فوس میں شامل نہیں ہوتے تب تک یہ ائرکرافٹ کسی دوسرے ملک کی ائر فوس کو متاثر نہیں کر سکتے لیکن دوستو روس نے اپنے ان تیاروں کو فروک کرنے کے لیے اشتہاری مہم چلانے کی خواہش کی ہے اور روس کی طرف سے ممکنہ خریداروں کی جو لسٹ بنائی گئی اگرچہ اس لسٹ کو پبلک نہیں کیا گیا لیکن روس کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ روس ان تمام ممالک کو یہ تیاریں فروک کر سکتا ہے جو کہ برائے راست روس کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں روس کی طرف سے کہا گیا کہ ریشیا یہ ائرکرافٹ بھارت کو پہلے فروک کرنے کی کوششیں کر چکا ہے لیکن اس وقت انڈیا کا جھکاؤں مکمل طور پر امریکہ کی طرف ہے اور بھارتی ائر فوس اس تیارے کو ریجیکٹ بھی کر چکی ہے روس کی طرف سے کہا گیا کہ آنے والے سالوں میں یہ ائرکرافٹ چائنا، مینمارک، ڈانمارک اور پاکستان کو فروک کیے جا سکتے ہیں دوستو یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے دو سالوں سے پاکستان ائر فورس روس سے فائٹر جیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان گورمنٹ لیول پر باتچیت بھی ہو چکی ہے لیکن روس نے بھارت کے دوباؤ پر پاکستان کو کوئی بھی ہائی ٹیک ویپن فروک نہیں کیا لیکن اب کھٹے کے حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں بھارت کا زیادہ تار جگاؤ امریکہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ساتھ روس کو اپنے ایسیو فیفٹی سیون پروجیکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں مزید رقم انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب کوئی شرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ روس اپنے ان ائرکرافٹ کو دوسرے ممالک کو فروک کر پائے اور وہ سرمایہ اپنے اس پروجیکٹ میں لگائے دوستو روس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ الٹیریا اور ہندوستان اگرچہ ان تیاروں کو ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف بتائے گئے ممالک میں ترکی اور چائنہ ایسے ممالک ہیں جن کو بقاعدہ طور پر روس نے یہ تیارے اثر بھی کیے ہیں خاص طور پر ترکی کی جانب سے رشیہ کے ایسیو ففٹی سیون تیارے میں دلچسپی بھی ظاہر کی گئی ابھی حالی میں ترکی صدر جناب رجب طیب اردگان نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ترکی روس کے ساتھ ایسیو ففٹی سیون تیاروں کے مطالق معایدے پر بات چیت کا راہ ہے اگر ترکی اور روس کے درمیان کوئی ایسا معایدہ سہ پاتا ہے تو روس اور ترکی نہ صرف قریب آئیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی نیٹو سے بھی دور ہو جائے گا خیر اس وقت خبر یہ ہے کہ رشیہ کی طرف سے اپنے ایسیو ففٹی سیون تیاروں کو ایک نئی اسٹیٹیجی کے ساتھ فروک کرنے کے لیے روس ان ممالک کو بھی یہ تیارے فروک کرنے پر گور کر رہا ہے جن کو پہلے روس یہ تیارے فروک کرنا نہیں چاہتا تھا یعنی آپ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر پاکستان اے فوس چاہے تو روس سے یہ تیارے حاصل کر سکتی ہے دوستو اب پاکستان کو روس سے یہ تیارے خریدنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن پاکستان کے پروجیکٹ عظم کو دیکھا جائے تو روس کی آفر پر شاید ہی پاکستان اے فوس گور کرے رشیہ سرکاری میڈیا کی طرف سے یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ رشیہ اس وقت اپنے ایسیو ففٹی سیون تیاروں کو فروک کرنے کے لیے وہ ہر اقدام کرے گا جو کہ روس کر سکتا ہے اس کے لیے روس نے دوسرے ممالک کی اے فورسز سے رابطہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے روس کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے ایسیو ففٹی سیون کی فروک کی راہ ابھی تک ہنوار نہیں ہوئی اور نہ ہی اب تک روس ان تیاروں کو مارکیٹ میں فروک کرنے کے لیے پیش کر سکا ہے لیکن اسی وجہ سے روس اپنے ان تیاروں کو پرڈکشن لائن میں لانے کے لیے کام بجٹ سے جوج رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کے آخر میں روس کا یہ تیارہ مشرقہ وسطہ میں ایک تربیتی سیشن کے دوران گر کر بھی تباہ ہو چکا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ رشیہ کے ایسیو ففٹی سیون فیف جنریشن لڑاکہ تیارے کی فروک پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تا کہ آپ کو اپنے پیارے ملک وطن پاکستان کی تمام تر ٹیکنولجیز پر مبنی ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین اکرام ہم ہر دوست پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیکنولجیز پر مبنی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان خطے میں طاقت کی توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نیز اگر ہماری اس ویڈیو کو کوئی پاکستانی دیکھ یا سن لے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور وہیں اگر اس ویڈیو کو کوئی پاکستان کا دشمن دیکھ یا سن لے تو اس پر خوف سے لردہ تاری ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین اکرام آپ بھی پاکستان سے محبت کا ازار کرتے ہوئے کمیٹ بوکس میں پاک آدمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ فلسطینیوں کشمیریوں پاکستان کے مایاناز انجینئرز اور سائنستانوں کے نام سلام ضرور لکھئے گا ناظرین اکرام اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ نگے باند